اللہ محمد و آل محمد شفا کے لئے دعا کی التماس ہے نونحال علی ازغر اور نوجوان علی رزا کے لئے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گویں پروردگارہ بحق امام ازرن العابدین ان دونوں کو جل از جل شفاہ کامل واجلائیں نایت فرمائیں ایک مرتبوت پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا آہلو الحمدللہ من اول الدنیا ایلیہ فنائیہا ومن الاخرہ ایلیہ بقائیہا الصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء و ابل مرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت و حطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین دعا اسلام تھی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیہ کال حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی ہاده ساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اردکا توعا وطمتعہ فی ہا طبیلہ اللہ صلی علیہ محمد وعالی اما بعدو فقط قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم والفرقانه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِذَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَتِ وَالْعَنْعَامِ وَالْحَرْضِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ صلوات اللہ محمد وعال محمد اللہ محمد وعال محمد سامین گرامی قدر گفتگو کے لئے قرآن کریم کی جس آیت کو سننا میں کلام کے طور پر پیش کیا گیا سور مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا مشہور معروف سورہ ہے اور ترتیب قرآنی کے تباہ سے تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر چودہ کہ جس میں پروردگار عالم اس دنیا کے دستور کے اعتبار سے اس دنیا کے چیزوں کے بارے میں انسانوں کو آگہی دے رہا ہے وہ خلاق دو عالم کے جس نے اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا تو کائنات کے نظام کے ہر طریقے کار کو واضح کیا اپنی خلقت کے سامنے کہ جب یہ انسان اس ٹرانزٹ پیڑیٹ سے کہ جو دنیا کا ٹرانزٹ پیڑیٹ ہے گزر کر خدا کی بارگاہ میں آئے تو اس کے پاس شکوا کرنے کے لیے جملہ نہ رہے کہ پروردگار مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے خدا نے سارے کے سارے ازباب فراہم کیے اب یہ بھی پروردگار عالم کی عجیب حکمت ہے کہ پروردگار عالم نے جو دنیا کا دستور ہے اس سے ہٹ کر ایک کام کیا ہے اگر ہم زندگی میں دیکھیں تو ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے طلب اور رسط کا کہ اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس چیز کی سپلائی کی جاتی ہے آٹیفیشل سپلائی روک بھی دی جاتی ہے اور پھر بڑا بھی دی جاتی ہے اسی طریقے سے پریزز کی فلکچویشن ہوتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تھوڑے دنوں کے لیے روک لو چیزوں کو اور پھر جب بعد میں دو گے تو پھر زیادہ نفع موصول کیا جائے گا پروردگار عالم نے دنیا کے اس دستور کے اُلٹ کام کیا ہے دنیا کا دستور یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اتنی چیزوں کو پیدا کیا جاتا ہے اور رسط دی جاتی ہے یعنی دنیا کے اندر مانگنے والا پہلے ہوتا ہے جو چیز مہیا کی جا رہی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے خدا نے انسان کے لیے جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں انہیں پہلے بنایا ہے انسان کو بعد میں بھیجا ہے جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں اسے پہلے بنایا ہے اور انسان کو بعد میں بھیجا ہے پانی کی ضرورت تھی پانی کو زمین کے صورت کے اندر بہانہ شروع کر دیا اگر میواجات کی ضرورت تھی زمین پر فصلوں کو سجا دیا وہ ساری کی ساری بنیادی ضرورتیں ہیں جو انسان کی نید ہیں پروردگار عالم نے اس کے لیے مہیا کی ہے اور یہی توحید الہی کا ایک کونسپٹ ہے کہ عام انسان کوشش کرتا ہے کہ جیسے جیسے طلب ہو اس کے حوالے سے چیزوں کو مہیا کرے خدا وہ ہے جس نے پہلے چیزوں کو مہیا کیا ہے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو بھیجا ہے کہ ساری کے ساری چیزیں تمہارے لئے مہیا ہے تاکہ تم یہ شکوان نہ کر سکو کہ پروردگار ہم دنیا میں آئیتیں ہمارے لئے یہ چیز موجود نہ تھی اب دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں پروردگار عالم مختلف چیزوں کی جاری بھی انسان کو متوجہ کرا رہا ہے کہ انسان یہ نہ کہ سکے کہ پروردگار ہم اس طرف متوجہ نہیں تھے قرآن کریم کو پروردگار عالم نے ایک ایسی کتاب جس کو فالو کیا جانا ہے اس انداز سے پیشتی ہے کہ اس میں کائنات کی ہر شے کے بارے میں بتایا اب اگر انسان یہ کہے کہ دنیا کے اندر ہم اس معاملے میں پھز گئے اس معاملے میں پھز گئے خدا کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا میں اٹریکشن کن چیزوں کے اندر ہے تاکہ تم کل کو آؤ خدا کی بارگاہ میں تو یہ نہ کہو کہ پروردگار میں پھز گیا تھا میں فلا اٹریکشن کے اندر علج گیا تھا خدا تمہیں بتا رہا ہے کہ کن کن چیزوں کے اندر اٹریکشن ہے تم اپنے آپ کو بچا لو کہ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے مزین کر دیا ہے ان لوگوں کے لئے جو خلقت کے اندر ہیں کن چیزوں کو مزین کر دیا ہے پروردگار کہتا ہے ہم نے سجا دیا ہے لوگوں کے دنمیان لوگوں کے نزدیک کن چیزوں کو لسٹ کو شہوتوں کو سجا کر پیش کر دیا ہے لذتوں کو سجا کر پیش کر دیا ہے کہ لوگ اس کے اندر گریفتار ہو سکتے ہیں منن نسائی والبین عورتوں کے اندر اٹریکشن رکھ دی ہے اولاد کے اندر اٹریکشن رکھ دی ہے کہ انسان کا امتحان ان چیزوں سے لیا جانے والا ہے اس کی حوث اس کی شہوت اس کی عورتیں اس کی اولاد ان کے ذریعے سے امتحان پروردگار عالم لینے والے اس کو سجا کر دیا ہے ان کے سامنے اب انسان ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلتا ہے یہی مال یہی دولت یہی عورت انسان کی کامیابی کے زینہ بھی بن سکتی ہے اور انسان کی تباہی کے باعث بھی بن سکتی ہے اگر عورت ایسی ہو کہ جو با اخلاق ہو عورت ایسی ہو جو با کردار ہو تو ایک بہترین خاندان کی پرورش میں کردار ادا کرتی ہے اور اگر عورت بدبخت ہو تو حجت خدا کے قتل کرنے کا سبب بنتی ہے تاریخ کے اندر روایتیں موجود ہیں خود امیر کائنات کو ابن ملجم میں ملون نے شہید کیا ہے جب آ کر تو وہ کس کی وجہ سے کیا تھا کہ ایک عورت پیچھے کار فرما تھی تو اب یہ انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے بیلنس کرتا ہے خدا کہتا ہے ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے سجا کر رکھ دیا ہے شہوتوں کو لسٹ کو لذت کو سجا کر رکھ دیا ہے اب تم پر منحصر ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اس لئے معصول کا جملہ ہے کہ وہ گناہ جو انسان انجام دیتا ہے اس کی لذت کتنی کم ہوتی ہے سجا کتنی زیادہ ہوتی ہے بظاہر جو انسان لذت والے کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے کچھ دیر کی لذت ہوتی ہے لیکن گناہ اس کا عظیم ہے آخرت تک باقی رہے گا تو پروردگار عالم قرآن کی اس آیت کے اندر کہہ رائزوی اِنَا لِنَّاسِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِیرِ المُقَنطَرَتِ مِنَ الزَّحَبِ وَالْفِزَّةِ کہ اٹریشن لگ دی ہے پروردگار عالم میں اس کی لس کے ذریعے سے اس کی شہوت کے ذریعے سے سونے چاندی کے دھیروں کے اندر سونے چاندی کے سکھوں کے اندر مطلب آج کے زمانے کے اندر درہم و دنانیر کے اندر یا ڈالرز کے اندر یا مختلف چیزوں کے اندر جو نام آپ دینا چاہیں پیسے کے اعتبار سے جائدات کے اعتبار سے وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَتِ وَالْعَنْعَامِ وَالْحَرْسِ اس کی سواری کے جانور کے اعتبار سے اس کی کھیتی باری کے جانوروں کے اعتبار سے اس کی کھیتیوں کے اعتبار سے اس کی ذریع زمینوں کے اعتبار سے اس کی جائدادوں کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کے اندر اٹریشن رکھی ہوئی ہے اس اٹریشن کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جانے والا ہے اور پھر پروردگار عالم اس انداز سے مخاطب کر کے کہتا ہے ذالکہ مطاع الحیات الدنیا یاد رکھو یہ ساری کے ساری چیزیں دنیا بھی معلومتہ ہے ذالکہ مطاع الحیات الدنیا دنیا کا معلومتہ ہے واللہ ہو عندہ حسن المعاب اور خدا کے پاس اس سے بہتر موجود ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت جو پندر بھی آیت ہے سور مبارک آئلہ عمران کی کہ پروردگار پھر کہتا ہے اگر آیت یہاں پر رک جاتی تو لوگ کہتے ہیں پروردگار تُو نے بتا تو دیا لیکن اس کے اگینس کے اندر کوئی دوسرا آپشن نہیں بتایا کہ کس کے ذریعے سے نجات پائیں تب قرآن کی آیت کہتی ہے قُلْ اَعُنَبِّعُكُمْ بِخَيْرِمْ مِنزَالِكُمْ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ ان ساری چیزوں سے بہتر چیزیں نہ بتا دی جائیں کہ یہ چیزیں بھی تمہارے پاس رہیں اور تمہاری زندگی کے اندر ایک ایسی چیز آجا ہے جو ان ساری چیزوں کو ایک موڈریٹ زندگی منا کر تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے کر آئے قُلْ اَعُنَبِّعُكُمْ بِخَيْرِمْ مِنزَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ اِنْتَزْرِی مِنْتَحَةِ الْأَنْحَارِ کہ یہ ان لوگوں کیلئے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو متقی بناتے ہیں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ بن کر آتے ہیں یاد رکھو یہ تقوی وہ ہے جو دنیا میں بھی نجات دینے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات دینے والا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز پروردیار عالم کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہو پائے گی کہ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر قبولیت بھی نہیں ہے یہی جملہ چھٹے امام کا جملہ تھا کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مشہور معروف واقع ہے کہ جب مولا سے کسی نے کہا کہ مولا آپ کی معاشرے کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہے جو بہت زیادہ سخی ہے بہت زیادہ متقی ہے اور لوگ اس کے پیشے لگے ہوئے ہیں ہر ایک کو باٹا کرتا ہے مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جا کر دیکھتا ہوں مولا نے جا کر دیکھا انتہائی مشہور معروف واقع ہے کہ دیکھا ایک شخص ہے جس کے پیشے جمع غفیل لگا ہوا ہے لوگ اس کے پیشے آگے پیشے چل رہے ہیں کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک مقام سے چلتا ہوا گیا ایک روٹی کو چوڑی کیا اور اس کے بعد آگے گیا ایک سبزی فروز کے ٹھیلے سے سبزی کو چوری کیا پھل فروز کے ٹھیلے سے پھل کو چوری کیا اور اس کے بعد جا کر لوگوں کے اندر باٹھنا شروع کر دیا اور جب باٹھنے لگا تو امام نے اس آ کر ٹوکا کہ یہ کیا کر رہے ہو چوری کر کے باٹھ رہے ہو تو اس مرتبہ کہنے کا تمہیں نہیں معلوم کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں کہ یہ کیسا ثواب ہے آج کے معاشرے کے اندر بھی کتنے سارے ایسے مسادر کتنے سارے ایسے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کسی کا حق غص کر لیا کسی کا حق خال لیا اور چیریٹی کی جا رہی ہے تو ایسی چیریٹی کی جو کسی کا حق غص کر کے کی جا رہی ہو اس چیریٹی کے کوئی فائدہ خدا کی بارگاہ میں یقیناً نہیں ہونے والا ہے اب جب دینے لگا وہ مولا نے اسے روکا کہا تو میں نہیں معلوم کہ پیغمبر خدا نے کیا کہا ہے قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہیں قرآن کہتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں دس ملے گی اور ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ ملے گا کیلکولیشن کر لو میں ابھی بھی پوزیٹیف کے اندر ہوں پلس کے اندر ہوں اب مولا کو یہ سمجھا رہا ہے جب مولا نے کہا کہ نہیں یہ ترامل قرول نہیں ہے کہا تم کون ہو مولا نے اپنا تعریف کروایا تو اس کا جملہ یہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حجتِ خدا کے گھر میں ایسا فرد ہے کہ جسے حجتِ خدا کی تعلیمات کا علم نہیں ہے نموزو باللہ منزالے اور مولا پھر کہتے ہیں کہ کیا یہ ساری کی ساری چیزیں تو تو نے سن لی کہ ایک کے بدلے میں دس ملنے والا ہے جو نیکی کے کاموں میں انجام دے رہا ہے گناہ اگر کر رہا ہے تو ایک کے بدلے ایک ملنے والا ہے یہ ساری کی ساری باتیں سن لی لیکن تُو نے کہ قرآن کی آیت کو نہیں سنا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ خدا تقوی والوں سے عمل کو قبول کیا کرتا ہے تیرے پاس تقوی ہے کدھر تیرے پاس تقوی ہے کدھر تو قرآن کریم نے اس انداز سے انسان کو متوجہ کیا کہ دنیا کے اندر جتنی اٹریکشن والی چیزیں ہیں اس کی جانب متوجہ کر دیا کہ انسان متوجہ رہے کہ دنیا کے اندر باعث زینت کیا کیا چیزیں ہیں انسان کے لیے اس کی حوث کو اس کی شہوت کو اس کی مال و اولاد کو پروردگار عالم نے سجا کر رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا وہ اس کے لیے باعث اٹریکشن قرار دیئے گئے اس کی جائدہ دے اس کا مال و متا یہ ساری کی ساری چیزیں اٹریکشن کا باعث ہے جب دنیا کے اندر یہ چیزیں اٹریکشن کا باعث ہیں معاصل سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ آسمان کی زینت کیا ہے آسمان کی زینت کیا ہے مولا نے جواب دیا کہ دیکھو آسمان کی زینت کیلئے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر آیتوں کا نزول کیا ہے سور مبارکہ صافات سور مبارکہ ملک یہ دو سوریں ہیں جس کے اندر آسمان کی زینتوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے سور مبارکہ صافات کے اندر تذکرہ کیا کہ انہا زینا سماع دنیا بذینتہ القواقب کہ ہم نے اس آسمان کے اندر جو اٹریکشن رکھی ہے وہ ستاروں کی صورت کے اندر رکھی ہے کہ یہ آسمان جب تم دیکھتے ہو رات کی تاریخی کے اندر تمہیں ستاریں نظر آتے ہیں تمہیں اٹریکشن نظر آتی ہے کہ ہم نے اس آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے کہ ستاریں اس آسمان کی زینت کا باعث بنتے ہیں پھر مولا سے سوال کیا کہ مولا اور کوئی زینت ہے آسمان کی مولا نے سور ملک کی آیت کی تلاوت کی اس کی چھٹی آیت کہ ہم نے اس آسمان کو زینت بخشی ہے کہ جب آسمان سے روشنی لوگوں تک جاتی ہے تو لوگوں کو خوبصورتی نظر آتی ہے اس کے نور کے ذریعے سے ستاروں کی روشنی کے ذریعے سے وہ روشنی جو آسمان کے ذریعے سے لوگ محصول کرتے ہیں یہ اس کی اٹریکشن کا باعث ہے کہ کتنا خوبصورت آسمان ہے تاہد نظر نظر آتا ہے کہ یہ آسمان کی زینت ہے پھر مولا سے کسی نے سوال کیا مولا یہ تو آسمان کی زینت کی بات ہوئی مولا ذرا یہ تو بتائیے زمین کی زینت کیا ہے ماہیا زینت العرض مولا سے سوال صادق آل محمد سے سوال ہو رہا ہے ایک مردہ دور پر یہ محمد و آل محمد پر کہ ماہیا زینت العرض اے مولا یہ بتائیے کہ زمین کی زینت کیا ہے اور مولا اس سے خنماتے ہیں کہ زینت العرض رجال زمین کی زینت اس پر چلنے والے مرد ہیں کہ جو جب زمین پر چلتے ہیں تو زمین کی زینت کے اندر اضافہ ہوتا ہے فورا پر لٹ کے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ ماہیا زینت الرجال رجالوں کی زینت کون ہے مردوں کی زینت کون ہے مولا نے کہا زینت الرجال علی ابن عبی طالب کہ زمین پر کہ زمین پر زینت کا میعار ہے مرد اور مردوں کی زینت ہے علی ابن ابی طالب کائنات کی ساری چیزوں کو سجا دیا جائے اور وہ ساری کی ساری چیزیں سچ کر دامن علی ابن ابی طالب پر آ جائیں کہ دنیا ساری جھگ جائے علی کے در پر اور علی کو زینت قرار دیا جائے اس دنیا کے لیے اور علی کی زینت قرار دیا جائے زینب کو علی کی زینت قرار دیا جائے زینب کو جس کا نام ہے زینو اب باپ کی زینت تاریخ کے اندر امو ابیہا تو گزری ہے باپ کی ماں تو گزری ہے باپ کی زینت نہیں گزری کتنا یہرا جملہ ہے کہ زینو اب بابا کی زینت وہ باپ کے جس کو اگر کل ایمان کہا جائے تو کل ایمان کی سجاوٹ کا نام زینب کبرا ہے اگر وہ علی ابن ابی طالب کے جس کو یہ کہا جائے کہ جس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے بہتر ہے تو اس سقلین کی ایک ضربت کی زینت اگر کوئی ہے تو زینبِ قبرا ہے اگر علی کو کل ایمان کہا جائے تو کل ایمان کی زینت ہے اگر علی کو فاتحِ خیبر کہا جائے تو فاتحِ خیبر کی زینت زینبِ قبرا ہے اور یہ نام کہاں سے ملا یہ خود نام جو ہے اس کے اوپر تاریخ کے اندر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں ایک کتاب ہے علامہ نور الدین جلالی رحمت اللہ علیہ دیر سو دو سو سال قبل لکھی ہے خسائص الزینبیہ کہ جس کو پڑھنے کے بعد لوگوں نے اپنے تعلیقیں اور تزمینیں اس کے اوپر لگائے ہیں کہ جس میں انہوں نے نام زینب کے اوپر بات کی ہے کہ نام زینب کا کہا رکھا گیا اور پہلا جملہ جو جناب زینب کے نام کے بارے میں انہوں نے کہا جملہ کہا کہ یاد رکھو قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوْهُ بِهَا کہ خدا کے لئے اسمائیں خسنا ہیں خدا کو اس کے ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نام زینب کبرہ نام زینب خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس نے اس نام کے رازوں کو پا لیا اس نے اس میں آزم کو پا لیا جس نے اس نام کے اسرار کو پا لیا اس نے اس میں آزم کو پا لیا اور اس کتاب کو دیکھنے کے بعد ایک اور عالم ربانی علامہ عبداللہ ممکانی آیت اللہ عبداللہ ممکانی جن کے بیٹے آج بھی قرم المقدسہ کے اندر موجود ہیں اور جن کی مرقد متحر جنہوں نے کتاب تنقیح المکال لکھی اور ایک کتاب امام زمانہ کے عنوان سے لکھی کہ آج بھی حضرت کمیل ابن زیاد کے مرقد کے نیچے مقبرے کے اندر ان کے قبر متحر موجود ہے اور انہیں اس کے اوپر جملہ لکھا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ زینب نام اسم آزم میں سے ایک ہے اور پروردگار عالم نے اپنے لوہ محفوظ کو اگر کسی نام سے سجایا ہے تو وہ زینب کبرہ کا نام ہے لوہ محفوظ سے اگر کسی نام کو سجایا ہے تو وہ زینب کبرہ ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ پر ریسرچ کی ہے اور اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں کہ نام زینب اسم آزم سے کم نہیں ہے اور جو پہلا جملہ نور الدین جلالی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسم آزم نام زینب کو پا لے تو اسم آزم سے مستغنی ہو جایا کرتا ہے اور کیوں کر نہ ہو یہ تو وہ نام ہے کہ جس کی ماں کا نام بھی اسم آزم ہے جس کے بابا کا نام بھی اسم آزم ہے تاریخ نے لکھا ہے علی کا نام بھی اسم آزم ہے فاطمہ کا نام بھی اسم آزم ہے کیونکہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور جب امیر کائنات کے نام کی بات آتی ہے امیر کائنات کا نام ہی تو تھا جو ایک طالبین کو لکھ کر دیا گیا تھا کہ جب امیر کائنات کے زمانے کے اندر امیر کائنات کے ساتھ ایک شخص چلنے لگا اور درمیان میں دریہ آیا اور ایک مرتبہ دریہ عبور کرنے لگا وہ شخص چلتا ہوا چلا گیا امیر کائنات سے کہنے لگا تم کس طرح آوگے امیر کائنات نے قدم کو آگے بڑھایا اور جب قدم کو آگے بڑھایا دریہ پر پاؤں ٹھہرتا گیا چلتے گئے چلتے گئے یہاں تک اس کے پاس پہنچ گئے ایک مرتبہ سوال کیا میرے پاس تو اس میں آزم ہے تمہارے پاس کیا ہے میرے پاس تو اس میں آزم ہے تمہارے پاس کیا ہے علی نے کہا تیرے پاس کس کا نام ہے کہا میرے پاس تو آخری نبی کے وسیع کا نام ہے کہ جو اس میں آزم ہے میں اس نام کے سہارے سے دریہ پر چلتا ہوا آیا ہوں علی نے کہا کہ جس کے سہارے سے تُو چلتا ہوا آیا ہے میں وہی ہوں جس کے سہارے سے تو چلتا ہوا آیا ہے میں وہی ہوں اور خود فاطمہ ظاہرہ کا نام آیت اللہ مرتضی کشمیری تحریر فرماتے ہیں کہ جب دمانہ طالب علمی کے اندر ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے گھر کے طالب کی چابی گم ہو گئی طالب کی چابی گم ہو گئی آپ سن چکے ہیں سارے واقعات میں صرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ نام زینب کبرا واقعی کتنا عظیم نام ہے کہ گھر کے طالب کی چابی کم ہو گئی لوگ آ کر مشورے دے رہے تھے کہ فلاح شخص کو بلاؤ فلاح شخص کو بلاؤ ایک طالب میں آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ مادر موسیٰ کا نام لے لیا جائے مادر موسیٰ کے نام سے طالب کھل جائے کرتے ہیں جیسے ہی مادر موسیٰ کا تذکرہ آیا ایک مرتبہ مرتضی کشمیری کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں میں مادر موسیٰ کا نام نہیں لوں گا خونار خاصتہ توہین نہیں کر رہا میں سے یہ سوچتا ہوں کہ جب مادر موسیٰ کے نام کے اندر اتنی قوت ہے کہ تالے کھل جائے تو پھر فاطمہ زہرہ کے نام کے اندر کتنی قوت ہوگی کہ مادر موسیٰ کے نام کے اندر پروردگار عالم نے اتنی طاقت رکھی ہے تو فاطمہ زہرہ کے نام کے اندر کتنی طاقت رکھی ہوگی اور ان دونوں ہستیوں سے جو دنیا کے اندر آ رہی ہے اس کا نام ہے زینب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زینب اس میں آزم ہے اور یہ نام کب رکھا گیا یہ نام اس وقت رکھا گیا کہ روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر خدا سفر پر گئے ہوئے تھے پیغمبر کو وطیرہ زینب میں رکھیے کہ پیغمبر جب سفر پر جایا کرتے تھے آخری ڈیسٹینیشن کے جہاں سے پیغمبر ٹریول کیا کرتے تھے وہ فاطمہ زہرہ کا گھر ہوتا تھا اور جب واپس لوٹ کر آیا کرتے تھے مدینے میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا مکان ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر پیغمبر انٹری لیا کرتے تھے وہ فاطمہ زہرہ کا مکان ہوا کرتا تھا پیغمبر سفر پر گئے ہیں روایت کے جملے ہیں کہ امیر کائنات کے گھر کے اندر شہزادی کی ولادت ہوتی ہے یہ نور مبارک آتا ہے اور جب یہ نور شہزادی کے گھر میں آتا ہے امیر کائنات سے شہزادی فاطمہ کہتی ہیں کہ علی اس کا نان کیوں نہیں رکھتے اور امیر کائنات کا عجیب جملہ ہے واقعا اب زہرہ سوچ یہ تہذیب آل محمد نے کیسے سکھ لائی ہے عزتوں کا کرنا اخلاق کا بتلانا گھر کی تہذیب آل محمد نے کیسے بتلائی ہے امیر کائنات کہتے ہیں کہ فاطمہ کیسے ممکن ہے کہ ہر ایک چیز کے لئے پیغمبر خدا سے سوال کرتا ہوں اس بچی کا نام پیغمبر خدا سے پوچھے بغیر رکھ دوں میں کیسے سبقت لے کر چلے جاؤں پیغمبر خدا پر اس کا نام رکھنے کے اندر ایک پیغام دی گیا سائلنٹ پیغام ان اولادوں کو جن کے والدین حیات ہیں کہ جب کوئی مرحلہ آ جائے اپنے ماباب کے اوپر سبقت کرنے کی کوشش نہ کرنا چاہے کتنے بڑے چونہ ہو گئے علی کے عمر مبارک بھی ماشاءاللہ شہزادی کی ولادت کے وقت اچھی ہے شہزادی کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے زینب قبرا اور اس وقت امیر کائنات کہتے ہیں کہ میں کیسے سبقت کلوں کہ میں نام رکھوں پیغمبر اس کا نام رکھیں گے روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر سفر پہ تھے جبریل امین نے خبر دی کہ فاطمہ کے یہاں ایک نور کا ٹکڑا آیا ہے پیغمبر واپس آئے ہیں اور ابھی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور ایک جملہ کہا فاطمہ اس نور کے ٹکڑے کو لے کر آؤ جو خدا نے تمہارے گھر میں نازل کیا ہے اس نور کے ٹکڑے کو لے کر آؤ جو خدا نے تمہارے گھر میں نازل کیا ہے روایت کے جملے کہ سفید پارچے کے اندر شہزادی کو جناب سیدہ نے دیا ہے پیغمبر کی خدمت کے اندر اور یہ روایت کے جملے ہیں میں کوئی تعبیر نہیں کر رہا کوئی نقشہ نہیں کھیچ رہا روایتیں تاریخ کے اندر درج ہیں کہ جیسے ہی شہزادی زینب کو سرکار دعالم نے آگوش میں لیا ہے روایت کے جملے ہیں کہ سینے سے لگا لیا فوراں سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگانے کے بعد فَوَضَعَخَدَّهُ عَلَا خَدِّ شہزادی کے رخصاروں پر اپنے رخصاروں کو رکھ دیا اور پھر ختمی مرتبت گریہ کرنے لگے ختمی مرتبت رونے لگے روایت کے جملے ہیں کہ فَنَّدَلَدْدُمُو کہ پیغمبر کے آنسو جاری ہوئے یہاں تک کہ شہزادی کے رخصار تک وہ آنسو آگئے جب پیغمبر کو روتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سوال کیا کہ اے بابا کیا ماجرہ ہے میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی پیغمبر نے کہا کہ مجھے ابی جبرائیل نے خبر دی ہے علم تنی مجھے معلوم ہوا جبرائیل کے ذریعے سے کہ یہ وہ بچی ہے کہ جو سب سے زیادہ مسیبتوں کو اٹھانے والی ہے سب سے زیادہ مسیبتوں کو اٹھانے والی ہے یہ وہ بچی ہے کہ جو مسیبت کے پہاڑوں کو دیکھنے والی ہے اور ایک مرتبہ سیدہ دی کہتی ہے کہ بابا یہ بتائیے کہ میں ہوں گی یا آپ ہوں گے اور وہی جملہ جو سیدہ شہدہ کے بارے میں کہا کہ نہ تو ہوگی نہ میں ہوں گا یہ بچی مسیبت کے پہاڑوں کو دیکھے گی اور اکیلے ابتلا آزمائشوں کو دیکھے گی ایک مرتبہ انی زہرہ کے بارے میں جناب سیدہ نے سوال کیا ہے اور آپ ذرا اس بات کو تفکر کرنے کی کوشش کیجئے جو جملہ پیغمبر اب فرمانے جا رہے ہیں کہ سانی زہرہ پر گریہ کرنے کی فضیلت کیا ہے سانی زہرہ پر گریہ کرنے کی فضیلت کیا ہے میں ایک روایت سیدہ شہدہ کے بارے سے آپ کی سماعتوں کے نظر کر دوں جو سیدہ شہدہ کی ذریح مبارک کے اندر لکھی ہوئی تھی اب چونکہ ذریح مبارک تبدیل ہوئی ہے تو اندر کا شباغ بھی تبدیل ہوا ہے لہذا بہت ساری عبارتیں اب تبدیل ہوئی لیکن دو ہزار چودہ تک جب یہ نئی ذریح نہیں لگی تھی تو ذریح مبارک کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی تھی پیغمبر خدا کی کہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر خدا فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تباقا علا ولدی الحسین وجبت لہ الجنہ کہ جو میرے حسین پر روئے جو میرے حسین پر لوگوں کو رولائے جو میرے حسین پر رو نہ سکتا ہو رونے جیسی شکل بنائیں وجبت لہ الجنہ پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے اس سواب کو ذہن میں رکھی اور پھر پیغمبر کا جملہ سنگیے کہ جب جناب زہرہ نے سوال کیا کہ اے بابا میں نہیں ہوں گی آپ نہیں ہوں گے یہ میری بیٹی مسئیبت ہو کہ پہاڑ کو دیکھے گی اے بابا یہ بتائیے کہ اس پر رونے کا سواب کیا ہوگا جو اس پر روئے گا جو اس کے غم کو منائے گا تب پیغمبر نے جملہ کہا فَبَقَا عَلَى مُسَابِحَا کہ جو شخص بھی اس کی مسئیبت پر روئے گا اسے سواب ملے گا کیسا سواب ملے گا جو اس کے بھائیوں پر رونے کا سواب ہے وہ زینب پر رونے کا سواب بن جائے گا جو اس کے بھائیوں پر حسن و حسین پر رونے کا سواب ہے خدا زینب پر رونے کا سواب بھی ویسا ہی عطا کر دے گا یعنی اگر حسین ابن علی پر رونہ جنت کے واجب ہونے کا باعث بنتا ہے تو زینب قبرہ کے نام پر رونہ بھی جنت کا باعث بن جائے گا یہ زینب قبرہ کی ہستی ہے کون زینب قبرہ میں نے ارس کیا کہ زینب علی زینب علی کی زینب اگر کوئی ہے تو وہ زینب قبرہ ہے اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا تعرف پروردگار عالم اس انداز سے کروانا چاہ رہا ہے کہ جب جناب سیدہ کا تعرف کروایا مستورات کے اندر تو یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میری بیٹی وہ ہے جو تکمیلِ مراتبِ زن کا باعث بنی ہے کہ عورت کے لیے جتنے مراتب ظاہری اعتبار سے ہو سکتے ہیں میری بیٹی کے اندر وہ کامل درجے پر پائے جاتے ہیں مثلا عورت کے لیے کونسی ایسی چیز ہے دنیا کے اندر کے جو مکمل ہونے کا سبب بنے جب کوئی بچی دنیا کے اندر آتی ہے بیٹی کی حیثیت سے آتی ہے دوسرا مرحلہ جب بچپنے کا دور گزر جاتا ہے اب شادی کی عمر کو آتی ہے تو اب دوسری زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ زوجہ کی حیثیت سے اور یہ سفر بھی اگر خوشحالی کے ساتھ گزر جائے تو پھر ایک تیسرا سفر شروع ہوتا ہے جو ماں بننے کا سفر ہوتا ہے تو عورت کی زندگی کے اندر تین پہلو ہیں کہ جو اس کے مکمل ہونے کا باعث ہے کہ بیٹی ہو بیوی ہو اور ماں ہو یہ تین مرحلیں ہیں کائنات کے اندر جتنی خواتین کو پروردگار عالم نے مقرم و مقرب بنایا ہے حضرت ختیجہ کو چھوڑ کر جو پیغمبر نے خود مثال دی کہ جس کو مقرب بنایا ہے پروردگار عالم نے ان تمام مستورات کے اندر کسی نہ کسی مرحلے پر کسی نہ کسی چیز کی کمی رکھی تھی اس لیے رکھی تھی کہ ایک پیکر ایسا بھیجنا تھا کہ جو ان تمام چیزوں کو جگجہ کر سکے ہوا کو مقام دیا آسیا کو مقام دیا مریم کو مقام دیا ختیجہ طاہرہ ماں اور بیٹی کا کوئی مقابلہ نہیں لہذا ختیجہ طاہرہ کا نام پیغمبر خدا نے اس فیرس سے ہٹا دیا اور پھر مثال دیکھیں یاد رکھو ہوا پروردگار عالم کی برگزیدہ بن دی مریم پروردگار عالم کی برگزیدہ آسیا کہ جو فرعون کے محل کے اندر موجود ہے برگزیدہ ہے پروردگار عالم نے اسے ایک رضوہ عطا کیا ہے لیکن ان تینوں کی زندگی کے اندر کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی کمی رہی ہے ہوا بیوی تھی ماں تھی بیٹی نہ تھی حضرتِ ہوا بیوی تھی آدم کی ماں تھی حابیل اور قابیل کی لیکن بیٹی نہ تھی مریم کو پروردگار عالم نے بیٹی بنایا ماں بنایا لیکن وہ بیوی نہ تھی آسیا کو پروردگار عالم نے بیٹی بنایا بیوی بنایا لیکن وہ ماں نہ تھی جتنی برگزیدہ خواتین تھی ہر خاتون کو پروردگار عالم نے چُنا تھا لیکن کسی نہ کسی ایک مرحلے کو روک دیا تھا اور یہ ساری کی ساری صفات جمع ہوئی تو فاطمہ زہرہ کے اندر ہوئی یہ ساری کی ساری صفات اگر جمع ہوئی تو فاطمہ زہرہ کے اندر ہوئی اور ریاض رکھئے کہ یہ وہ جملہ ہے کہ جب جناب سیدہ کے در سے ایک سائل آیا تھا اور سیدہ کا نیکلس لے کر گیا تھا کہ جس کو سیدہ نے ہتیہ کیا تھا تو اس نے جملہ کہا تھا کہ خدا تجھے وہ فضیلت دے جو کائنات کے اندر کسی کو نہیں دی ہے جو کائنات کے اندر کسی کو نہیں دی ہے وہ نیکلس لے کر وہ سائل نکلا تھا پیغمبر کی بارگاہ کے اندر آیا تھا اور روایت جملے کہ حضرت امار یاسن نے اسے خریدا تھا اور اس کے بدلے میں اسے بہت سارا معلومتہ دے دیا تھا ساری اس کی خواہشات کو پورا کر دیا تھا پھر اپنے غلام سہن کو لے کر کہا تھا کہ جاؤ در سیدہ پر جاؤ اور اس نیکلس کو واپس کر دو جب در سیدہ پر غلام واپس آیا آیا اور کہا کہ مجھے امار یاسن نے آپ کو حبا بھی کیا ہے اور مجھے آپ کے پاس بھیج دیا ہے سیدہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا جب غلام نکل رہا تھا تو ہستے ہوئے نکل رہا تھا شہزانی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے تمہارے ہسنے کی کہ میں سوچتا ہوں کہ اس گلوبند اس نیکلس کی برکتیں اتنی ہیں کھانا کھانے والے کو کھانا مل گیا بے لباس کو لباس مل گیا جس کے پاس ذر نہیں تھا اسے ذر مل گیا مجھ جیسے غلام کو آزادی مل گئی اور لوٹ کر یہ آپ کے پاس واپس آ گیا اور پھر جب سیدہ نے اس کا تذکرہ ختمی مرتبط سے کیا کہ جب وہ لے کر جانے والا سائل مجھے دعا دے کر گیا کہ اے سیدہ خدا نے آپ کو ایسی فضیلت دینی ہے کہ جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی تو پیغمبر خدا نے کہا وہ فضیلت تو خدا نے تجھے دے دی ہے کہ بابا کیسی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں کہا یہ بتا کہ جیسا تیرا بابا ہے کسی اور کا بابا ہے جیسا تیرا شوہر ہے ویسا کسی اور کا شوہر ہے جیسے تیرے بچے ہیں ویسے کسی اور کے بچے ہیں یہ سارے کے سارے مراحل اگر کسی ایک مقام پر آ کر جمع ہوئے تو فاطمہ زہرہ کی زندگی کے اندر ہوئے لیکن پروردگارِ عالم نے فاطمہ زہرہ کو رول موڈل بنانے کے باوجود ایک مرحلے کے اندر تشنا رکھ دیا کہ فاطمہ کا کوئی بھائی نہ تھا فاطمہ کا کوئی بھائی نہ تھا یہ مرحلہ پروردگارِ عالم نے رکھا تھا سانیہ زہرہ کے لئے اسی لئے زینبِ قبرہ کو سانیہ زہرہ کہا جاتا ہے کائنات کے اندر سانیہ زہرہ تو موجود ہے سانیہ زینب موجود نہیں ہے کہ وہ چیز جو شہزادیِ کونین کی زندگی کے اندر جس کو رول موڈل بنائے گیا ہے اس کے اندر تشتہ رکھی گئی جنابِ سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کے لئے رکھی گئی کہ جب مثال دی جائے گی تو کہا جائے گا کہ سانیہ زہرہ تو ہے سانیہ زینب نہیں ہے اور کون زینبِ قبرہ وہ زینبِ قبرہ کہ جس کا لہجہ وہ ہے کہ جس لہجے کے اندر اگر کوئی شریک ہے تو خلاقِ دو عالم کی ذات شریک ہے خلاقِ دو عالم کی ذات شریک ہے اور کس طریقے سے شریک ہے جب کسی سوال کیا گیا کہ سانیہ زہرہ کا لہجہ کیسا ہے جو افراد دربار کے اندر موجود تھے ابن زیاد کے دربار کے اندر یا شام کے دربار کے اندر موجود تھے یا بازارِ شام کے اندر موجود تھے انہوں نے جب ان خدبوں کو سنا کہ جو شہزادی کونین کی بیٹی سانیہ زہرہ نے دیئے ہیں ایک جملہ کہا کہ اس لہجے کے اندر علی کی خزبو محسوس ہو رہی ہے اس لہجے کے اندر علی کی خزبو محسوس ہو رہی ہے کیوں جب کسی نے سوال کیا کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جاری خوشبہ محسوس ہو رہی ہے کہ لہجہ ایسا ہے کہ جو علی کا لہجہ ہے بات کرنے کے اندر جو کرخپن ہے وہ علی کا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو علی سے مماسلت نہ رکھتی ہو تو یاد رکھئے جب پیغمبر میراج پر گئے تھے اور جب پیغمبر میراج سے واپس لوٹے تھے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے پروردگار عالم نے اپنی نبوتوں والے نبیوں سے مختلف طریقے سے بات کی ہے آپ سے کیسے بات کی ہے پیغمبر نے جملہ کہا ان اللہ یتکلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب پروردگار عالم نے مجھ سے لہجہ علی ابن ابی طالب کے اندر گفتگو کی ہے جب ماسل سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر خدا سے پروردگار عالم نے لہجہ امیر کائنات کے اندر گفتگو کی تو ماسل نے عجیب وجہ بیان کی فرمایا کہ دیکھو میزمان اور مہمان کرشتہ ہوتا ہے میزمان چاہتا ہے کہ جب میہمان آئے تو میہمان کی پسندیدہ ترین چیز سے استقبال کیا جائے پیغمبر کو علی کے لہجہ اتنا پسند تھا کہ جب پروردگار عالم نے پیغمبر کو اپنی بارگاہ میں مہمان بنایا تو کسی اور کے لہجے میں بات نہیں کی علی ابن ابی طالب کے لہجے میں بات کی کہ اگر بات کی تو علی کے لہجے میں بات کی کیونکہ پروردگار جانتا ہے پیغمبر کو علی کے لہجہ پسند ہے یعنی اگر اس میراج کے سفر کے اندر علی کے لہجے کا کوئی مالک تھا تو وہ خلاق دعالم تھا اور اگر علی کے لہجے کی کوئی دوسری مالکن ہے تو اس کا نام زینب قبرہ ہے کہ جب دربار اور بازار میں خطبہ دے رہی تھی وہ لہجہ یا تو میراج پر کہ اس لہجے کا اگر کوئی مالک ہے تو یا تو خلاق دعالم ہے یا ثانی زہرہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ ثانی زہرہ کے زبانی اور کس انداز سے دربار کے اندر گفتگو کی ہے اب ذرا غورت یہ شہزادی اسمت سغرہ کی منزلوں پر فائز ہے جب کسی نے سوال کیا علی ربانی سے کہ کیا وجہ ہے کہ شہزادی زینب کو اسمت قبرہ کی منزل نہیں ملی تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہا اگر پروردگار شہزادی زینب کو معصوم بناتا تو ان کے مقابلے پر ایک اور معصوم بھی بنانا پڑتا کہ جو ان کا کفو ہوتا کیونکہ اگر زینب اسمت قبرہ کی منزل پر فائز ہوتی تو لازم ہوتا کہ زینب کی برابری وہی شخص کرتا کہ جو اسمت قبرہ کی منزلوں پر ہو لہذا پروردگار عالم نے منصوص من اللہ نہیں کیا لیکن اسمت کی منزلوں پر زینب قبرہ فائز ہے اور دلائل موجود ہے کتابوں نے لکھا ہے کہ شہزادی کی اسمت کی دلیلوں کے اندر سب سے پہلی دلیل یہ ہے سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ شہزادی وہ ہے جس کے بارے میں سید سجاد یہ جملہ کہتے ہیں کہ اَنتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلِّمَا کہ پھوپی اممہ آپ وہ ہیں کہ جو عالمائیں غیر معلماء ہیں کہ جسے کسی نے تعلیم نہیں دی ہے یعنی اگر کوئی زینب سے سوال کرنے آنے والا ہے اور زینب سے سوال کر رہا ہے تو زینب وہ جواب دے رہی ہے جو خداوند متعال نے زینب کو وضیعت کیا ہوا ہے زینب نے کسی سے سیخا نہیں ہیں آپ وہ ہیں کہ جسے کسی نے تعلیم نہیں دی یعنی اگر علم آیا ہے تو خداوند مطال نے آپ کی ذات کے اندر علم کو رکھا ہوا تھا پہلی دلیل ہی یہ بنتی ہے کہ سید سجاد اپنی اس پھپی کے لئے کہتے کہ انتا عالمہ غیر معلمہ وہ عالمہ ہیں کہ جسے کسی نے تعلیم نہیں دی اور دوسری دلیل یہ بنتی ہے کہ آج تک تاریخ نے نہیں دیکھا کہ کسی معصوم نے کسی غیر معصوم سے مشورہ لیا ہو اور کاموں کو انجام دیا ہو زینب کبرہ وہ ہے جب رہائی مل رہی تھی ایک مرتبہ جملہ کہا یزید کے سامنے اس مرتبے کو بتانے کے لیے کہ دیکھو سانیہ زہرہ کو معمولی نہ سمجھنا کہا میں اپنی فپی سے جا کر پوچھوں گا میری فپی مانے گی تو پھر تمہارے باتوں پر بات کروں گا کہ جب دربار میں کہا گیا کہ اب ہم آپ کو رہائی دیتے ہیں سید سجاد نے کہا کہ نہیں پہلے میں جا کر اپنی فپی سے پوچھ لوں اور جب فپی کی بارگاہ میں آئے ہیں تو فپی نے پھر شرائط کو رکھا ہے شرائط کون رکھا کرتا ہے عزیزی یہاں سے اس مسئلے کو حل کیجئے شرائط وہ رکھا کرتا ہے جو فاتح ہوا کرتا ہے شرائط وہ رکھا کرتا ہے جو فاتح ہوا کرتا ہے اور جو فاتح ہوتا ہے وہ پورا نظام بنا کر جاتا ہے کسی چیز کو فتح کرنے کے بعد دوسرے کے آسرے پر چھوڑ نہیں دیا جاتا اور زینب نے اس نظام کو بنایا ہے کہ جس نظام کا نام ہے مدلس حسین ابن علی جس نظام کا نام ہے مدلس حسین ابن علی کہ جب رہائی ملی ہے یہ جملہ کہا ہے کہ ہمیں اس شام کے اندر ہی ایک گھر دیا جائے کہ جہاں پر بیٹھ کر ہم اپنے غریبوں کا ماتم کر سکیں اپنے اسیروں کا ماتم کر سکیں اور پھر کہا کہ ہمارے تبرکات کو واپس کیا جائے ہمارے تبرکات کو واپس کیا جائے اور پھر یہ جملہ کہا گیا کہ ہمیں صحیح سلامت مدینہ تک پہنچا دیا جائے یہ وہ شرائط تھی کہ سید سجاد نے سانی زہرہ سے سنی تھی اور پھر حاکم تک پہنچائی تھی کہ جس کو تسلیم کیا گیا زینب کبرہ وہ ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں روایتوں کے جملے ہیں اور خودزارت کے جملے ہیں اور یہ جملہ جب بھی کربلہ مولا جانا ہوتا ہے تو اس جملے کو ہم تل زینبیہ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس پر لکھا ہوتا ہے السلام علیکی یا جبل السبر سلام علیکی یا جبل السبر اے سبر کا پہاڑ میں سوچتا ہوں کہ جملہ کیوں لکھا گیا سانی زہرہ کے لئے لیکن جب تاریخ کی اوراں کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حق ہے کہ یہ جملہ زینب کبرہ کے لئے ہی لکھا جائے زینب کبرہ کے لئے ہی لکھا جائے کیونکہ زینب وہ ہے کہ اس نے ان تمام مسئبتوں کو دیکھا ہے یہ جو خانوادہ اہلِ بیت پر گزری ہیں گیارہ حجری سے لے کر 63 یہ 64 سنے حجری تک جو روایتیں موجود ہیں شہدادی کی شہادت کے حوالے سے جتنے جنازے خانوادہ اسمت و طہارت کے گھر سے اٹھے ہیں زینب وہاں پر موجود رہی ہے زینب نے ہر مرحلے کو دیکھا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ گیارہ حجری میں بھی شہادت سے پہلے کے مرحلے کو دیکھا ہے کیا وہ کوئی کم مرحلہ تھا کہ جب زینب کبرہ نے اس انداز سے دروازے کو ماں کے پہلو پہ گرتے ہوئے دیکھا تھا کہ شہزادی فریاد کر رہی تھی پیغمبر نے خدا کو پکار پکار کر کہہ رہی تھی اے بابا تیری امت نے میرے ساتھ کیا کیا مجھ پر دروازہ گرا دیا میرے محسن کو شہید کر دیا اگر اس وقت فاطمہ زہرہ کے پاس کوئی ہستی موجود تھی تو وہ زینب امی کلسن کی صورت کے اندر موجود تھی زینب نے اس مسئیبت کو دیکھا ہے اور واقعاً کتنا مسئیبت کا مقام ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اس کروں دیکھیں کائنات کی کوئی شہ بھی ثانی زہرہ سے یا امہ کے خانوادے سے مقابلہ نہیں کر سکتی میں ادنا سا طالب میں ادنا سا شخص ایک جملہ کہوں کہ اگر میرے باپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں کہ میں اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کروں گا کیا میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں کہ میں اس کے بارے میں غمزادہ نہیں ہوں گا ارے ثانی زہرہ نے فاطمہ کو اس انداز سے دیکھا ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور فاطمہ زینب و حسین کے سہارے سے کھڑے ہو کر جاتی تھی کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی شہزادی کے پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور اس وقت اگر کوئی شہزادی کے پاس موجود تھا تو کون تھا زینب کبرا یہ زینب نے اس پہلی مسئیبت کو در کیا ہے جو خانواد ہے اسمت و طہارت کا گھرانہ دیکھ رہا ہے پیغمبر دنیا سے رست ہوئے زہرہ کا ایک حکام ہے رونا اور زہرہ روتی جاتی ہے اور زہرہ کے ساتھ رونے میں شریک کون ہے زینب کبرا زہرہ پر درمازہ گرتا ہے پہلو شکستہ ہو جاتا ہے اس وقت اس مسئیبت میں شریک کون ہے زینب کبرا یہاں تک کہ اس کے بعد کا مرحلہ یہ تو ایک مسئیبت ہے شہزادی کون ہے ان کی مسئیبت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ شہزادی دربار میں جاتی ہے اپنے حق کو مانتی ہے خالی حد واپس لوٹ کر آتی ہے اور اس کے بعد ایک جملہ قبر پیغمبر پر آ کر کہتی ہے شہزادی کا لقب ہے صدیقہ اور یہی لقب ثانی زہرہ کا بھی ہے شہزادی کا لقب ہے صدیقہ معصوم فرماتے ہیں یہ خدا نے لقب تھا جو فاطمہ زہرہ کو دیا تھا اب اس زملے کو ذہن میں رکھئے کہ خدا نے جس سے صدیقہ کہا ہو وہ قبر رسول پر آ کر فریاد کر رہی ہے یا ابتا اے میرے بابا ابنتکا تغرب وابنتکا تکذب اے میرے بابا تیری بیٹی کو نہ فقط مارا گیا ہے بلکہ جھوٹا کہا گیا ہے مرسیہ کو جب پڑھا جا رہا ہے اس مصیبت کے اندر شریک کون ہے زینب کبرہ ہے زینب اس مقام پر موجود ہے اور اس مقام پر بھی موجود ہے کہ جب فاطمہ زہرہ کے جنازے کو تیار کیا گیا ہے علی ابن ابی طالب گریہ کر رہے ہیں اور بابا سے جا کر سوال کرتی ہے بابا گریہ کیوں ہے اور اس وقت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ کا شکستہ پہلو مجھ سے چھپایا گیا یہ زینب کا ہی تو سوال تھا جو علی ابن ابی طالب سے تھا اور علی کہتے ہیں کہ فاطمہ کا شکستہ پہلو فاطمہ نے مجھ سے چھپایا ہے یہ زینب کا وہ مقام ہے کہ زینب مسئیبتوں کو دیکھ رہی ہے گیارہ سنے ہجری گزر گئی چالیس سنے ہجری آئی اور اس وقت جب دیکھا کہ مزد کوفہ سے بابا اس انداز سے آیا ہے کہ اصحاب سہارہ دے کر لے کر آئے ہیں یہی تو بجا تھی کہ امیر کائنات نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ کہ مولا آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو ہم آپ کی قدموں پر جانے دے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے آپ میں زوف آ چکا ہے کہ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم مجھے اس طریقے سے لے کر جاؤ کہیں میری بیٹی زینب نے دیکھ لیا رونے لگے گی کہیں میری بیٹی زینب نے دیکھ لیا رونے لگے گی اور اس طرح مولا خود داخل ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم مولا نے کس طریقے سے اپنے قدموں کو زمین پر رکھا ہوگا لیکن جب زینب نے بابا کے چہرے کی زردی کو دیکھا تھا رونہ شروع کر دیا تھا اے بابا تیرا یہ حال کس نے کیا ہے یہ زینب وہ ہے کہ جو چالیس سن ہجری کے اندر اپنے بابا کوئی سنداز سے دیکھ رہی ہے اور نہ فقط یہاں پر مسئیبت تمام ہوئی اب پچاس سن ہجری کے اندر حسن مصطبع موجود ہیں زہر دیا جا چکا ہے زہر کے باعث کلیجے کے ٹکڑے تش کے اندر گر رہے ہیں کلیجے کے ٹکڑے تش کے اندر گر رہے ہیں یہ حسن مصطبع ہی تھے نا کہ جب مولا حسین کریم میں آ کر بیٹھے تش کے اندر کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے ایک مرتبہ کہا حسین اس تش کو سامنے سے ہٹا دو کہی ایسا نہ ہو کہ زینب آ جائے اور زینب اسے دیکھ لے زینب اسے دیکھ لے یہ زینب کبرا ہے کہ جس نے حسن کی اس کیفیت کو بھی دیکھا ہے اور یہاں تک کہ جب ساٹھ ہجری گزر گئی سٹھ سنے ہجری آئی اب زینب کا کام ہی مسائب کو دیکھنا ہے اب زینب کا کام ہی مسائب کو دیکھنا ہے زینب کا کام ہی گریہ کرنا ہے کرولا میں کافلہ پہنچتا ہے خیموں کو لگایا جاتا ہے ابھی خیمیں لگے ہیں کہ ایک مرتبہ سید شہدہ کو بلا گیا جاتا ہے اے سید شہدہ اے حسین میں زینب کہہ رہی ہوں تم سے جب سے یہاں پر آئے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور اس وقت سید شہدہ کہتے ہیں اے میری ماں جائے یہ کوئی اور نہیں تیری اور میری ماں فاطمہ ظاہرہ ہے جو مدینے سے یہاں تک ہمارے ساتھ آئی ہے زینب گریہ کر رہی ہے زینب ان ساری چیزوں کو ضبط کر رہی ہے برداش کر رہی ہے اور پھر جب سید شہدہ نے بتایا ہے اے زینب میرا جہاد تو آشور کے دن مکمل ہو جائے گا تیرا جہاد تو ابھی بہت باقی ہے ہمارا جہاد کربلا میں مکمل ہو جائے گا تیرا جہاد تو شام تک جاری رہنے والا ہے اور اس کے بعد اب زینب وہ آشور کا دن بھی آیا کہ اب زینب کا کام فقط گریہ کرنا ہے زینب نے اپنے عظم کو اس انداز سے بلند کیا ہے کہ ایک کام حسین انجام دے رہے تھے تو ایک کام زینب انجام دے رہی تھی حسین جنازوں کو لے کر آتے تھے زینب جنازوں کو وصول کیا کرتی تھی حسین جنازوں کو لے کر آتے تھے زینب جنازوں کو وصول کیا کرتی تھی یہاں تک کہ حسین جب جنازوں کو لے کر آئے کتنے جنازے حسین لے کر آئے وہ جنازہ بھی لے کر آئے جسے قاسم کا جنازہ کہتے ہیں کہ جب حسین جنازہ لے کر آئے ہیں زینب کبرہ کو بلایا ہے ذرا غور کیجئے زینب کبرہ کی کیا کیفیت ہوگی کائنات کی کوئی ہستی زینب کے مصیبت کو درک نہیں کر سکتی کہ جب قاسم کے جنازے کو لے کر آئے اور کہا ہے بہن زینب قاسم کے جنازے کو لے کر آیا ہوں اور اس وقت زینب کمرہ یہ جملہ کہتی ہے کہ بھائی یا مجھے قاسم کا جنازہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو گھٹڑی لے کر آیا ہوں یہ قاسم کا جنازہ ہے یہ قاسم کا جنازہ ہے اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ انہوں محمد کے جنازے کو لے کر آئے ماں کے سامنے بچوں کا جنازہ پڑا ہوا ہے زینب نے ان دونوں بچوں کو قربان کیا ہے اور کس انداز سے قربان کیا ہے کہ جب عبداللہ لے کر آئے تھے اور کہا تھا ایک کو میری طرف سے قربان کرنا ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا بچوں کے جنازے جب حسین لے کر آئے ہیں دونوں کی طرف نہ دیکھا کہا میں نے ان دونوں کو حسین پر قربان کر دیا ایک بچے کے اندر زناسی زندگی کی کمک باقی تھی ایک مرتبہ سوال کیا مادر گرامی کیا راضی ہو ہم نے اپنے آپ کو مامو پر قربان کر دیا اب زینب سے برداشت نہ ہوا بچوں پر گریہ شروع کیا یہ زینب کی عظمت ہے سارے جنازوں کو وصول کرتی جاتی ہے روتی جاتی ہے یہاں تک کہ زینب کے سامنے اس جنازے کو لایا گیا جسے علی اکبر کا جنازہ کہتے ہیں اور کس طریقے سے لایا گیا کہ جب زینب فریاد کر رہی تھی اے حسین تجھ سے علی اکبر کا جنازہ نہ اٹھے گا میں جنازہ اٹھانے آتی ہوں اور حسین کا جملہ یہ تھا اے زینب تیرے پردے پر اکبر کو قربان کر دیا بنی حاشم کے بچوں آؤ میرے ساتھ اکبر کا جنازہ اٹھاؤ اکبر کے جنازے کو زینب نے وصول کیا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب آخری جنازہ آیا ہے اور وہ جنازہ کس کا ہے علی ازگر کا جنازہ ہے کہ چھے مہینے کے بچے کو مولا واپس لے کر آئے ہے تیرے ناحق لگ چکا ہے زینب خبرانے اب جو منظر دیکھا ہے شاید کوئی اور دیکھیں تو کلیجہ پھٹ جائے روایتوں نے لکھا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب مولا علی اکبر کے جنازے کو واپس لے کر آئے تھے سانی زہرہ وصول کرنے کے لئے آ رہی تھی دیکھا کہ تین سال کی سکینہ دوڑی ہوئی آئی ہے اور مولا حسین کو مخاطب کر کے کہتی ہے بابا مجھے معلوم ہے آپ ازگر سے زیادہ محبت کرتے ہیں ازگر کو پانی پلا کر لے آئے آپ کی سکینہ پیاسی رہ گئی نجانے زینب نے کس انداز سے اس منظر کو دیکھا ہوگا اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ اب زینب سے اس کا بھائی رخصت ہو رہا ہے وہ بھائی رخصت ہو رہا ہے کہ جس بھائی کے لئے زینب نے پوری زندگی گزاری ہے روایتوں کے جملے ہیں کہ نکاح نامے کے اندر عبداللہ سے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ روزانہ کی منجات پر حسین کی زارت کروں گی اور اگر حسین کی زارت نہ کر پائی یہ زینب مر جائے گی زینب مر جائے گی جب عبداللہ بچوں کو لے کر آئے تھے زینب خبرہ نے یہی جملہ کہا تھا عبداللہ اگر لینے کے لئے آئے ہو تم شوہر ہو تمہاری اطاعت واجب ہے زینب مر جائے گی زینب کا جنازہ تمہارے ساتھ جائے گا اب وہ حسین رخصت ہو رہا ہے کس طریقے سے رخصت ہو حسین ایک مرتبہ فزہ سے کہا ہے کہ میرا لباس لے کر آؤ فزہ لباس لے کر آتی ہے ثانیہ زہرہ کی نظر پڑتی ہے سوال کرتی ہے کہ فزہ کیا لے کر جا رہی ہیں ایک مرتبہ کہتی ہے کہ حسین نے کچھ منگوایا ہے کہا فزہ تجھے میری ماں فاطمہ زہرہ کے حقی قسم مجھے بتا کیا لے کر جا رہی ہے اب فزہ بتاتی ہے کہ وہ لباس لے کر جا رہی ہو جسے تیری ماں سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی کہ یہ بتاؤ نا کہ میرے بھائی کے کفن لے کر جا رہی ہو یہ بھی زینب نے دیکھا ہے اور جب ایک مرحلہ آ گیا کہ اب حسین رفصت کے قریب ہے ایک آخری خواہش زینب قبرانے مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے اپنی زندگی کے ان ایام کو کیسے گزارا ہوگا ایک مرتبہ حسین کو قریب بلایا اور حسین کے گلے کے وہ سے لینا شروع کیے حسین کے گلے کے وہ سے لینا شروع کیے اور جب حسین ابن علی نے کہا اے بہن یہ کیا ماجرہ ہے کہ اے بھائیہ جب میری ماں دنیا سے رخصت ہو رہی تھی مجھے وسیعت کی تھی میں نہ ہوں گی کربلا کے میدان میں اے زینب اگر تیرے سامنے حسین رخصت کے لیے آ جائے اس گلے کے وہ سے لینا کہ یہ وہ گلہ ہے جس پہ خنجر چلایا جائے گا اور پھر حسین نے کہا بہن زینب مجھے بھی وسیعت پر عمل کرنا ہے ذرا شانوں سے ردا کو ہٹانا ردا کو ہٹایا ہے شانوں کے بوسے لیے اور جب سوال کیے کہ بھائیہ کیا کر رہے ہو کہا میں بابا کی وسیعت پر عمل کر رہا ہوں بابا نے کوفے میں کہا تھا میں کربلا میں نہ ہوں گا حسین جب تُو رخصت آخر کے لیے آ اب تجھے معلوم ہو کہ زینب کو بازاروں اور درباروں میں لے جائے گا زینب کے شانوں کے بوسے لینا کہ یہ وہ شانے ہیں کہ جس میں رسن باندھی جائے گی ارے یہی زینب تھی حسین رخصت ہوئے زینب نے گریہ کیا راوی کہتا ہے جب مولا حسین مقتل میں جنگ کر رہے تھے جب حسین ابن علی نظر نہ آئے ثانی زہرہ تل زینبیہ پر آ کر دیکھنے لگی کہ کہی سے ماجایا نظر آ جائے کہی سے ماجایا نظر آ جائے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا شہزادی تل زینبیہ پر کبھی خڑے ہو جاتی تھی پنجو کے بل کبھی بیٹ جاتی تھی کبھی خڑے ہو جاتی تھی کبھی بیٹ جاتی تھی کبھی خڑے ہوتی تھی کبھی بیٹ جاتی تھی میں نے سوال کیا شہزادی کیا کر رہی ہے کہ کھڑے اس لیے ہو رہی ہوں کہ کوئی ایسا نظر آ جائے جو حسین کی مدد کرنے والا ہو بیٹ اس لیے جاتی ہو کہ مجھے کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آتا یہی مرسیہ ماں کی قبر پر پڑا تھا اے ماں میں دیکھتی رہی میرا حسین میرے سامنے زبا ہوتا رہا کوئی بچانے کو نہ آیا شمر سینے پر بیٹھا ہوا تھا خنجر چلا رہا تھا میں پکار رہی تھی کوئی بچانے کو نہ آیا میں برابر پکارتی رہی میرا حسین میرے سامنے زبا ہو گیا زینب کی مسئیبتیں یہاں پر تمام نہیں ہوئی زینب کی مسئیبتیں یہاں پر تمام نہیں ہوئی زینب کو بازاروں اور درواروں میں لے جایا گیا یہاں تک کہ جب کوفے میں قابلہ داخل ہو رہا تھا یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب زینب قبرہ کا ضب جواب دے گیا کہ اس دروازے سے داخل کیا جا رہا تھا جس دروازے سے علی لے جایا کرتے تھے اور جب کہا شمر اس دروازے سے نہ لے کر جانا اس ملون نے اس بے حیاء نے جملہ کہا اے زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو کوفے کی شہزادی سمجھتی ہے آج تو اسے تجھے اسی دروازے سے لے جایا جائے گا زینب فضا سے کہتی ہے فضا یہ وہ دروازہ ہے کہ اگر میں دن کی روشنی میں آیا کرتی تھی میرا بابا مجھے پورا دن بٹھایا کرتا تھا رات کی تاریکی میں لے جایا کرتا تھا کہ دن کی روشنی میں کبھی بھی کسی کی نظر زینب کے چہرے پہ نہ پڑ جائے آج یہی کوفہ ہے وہی دروازہ ہے مجھے اس دروازے سے لے جایا جا رہا ہے اور ایک مرتبہ دروازے میں آئی ہے جب درواز میں پہنچی ہے خدوا دیا ہے یہاں تک کہ شام کے بازار اور درواز میں پہنچی یہاں پر بھی زینب نے کم مصیبتوں کو نہیں دیکھا زینب کے لئے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا ایک ہی رسن کے اندر بارہ گلے بندے ہوئے تھے ننی سکینہ بار بار دیکھنی تھی اے پھپی اممہ میرا گلہ گھٹ رہا ہے نہ جانے زینب نے کیسے برداش کیا ہوگا لیکن بازار کے اندر درواز کے اندر زینب کبرا کی یہ مصیبت واقعاً عظیم مصیبت ہے جسے محرکی نے لکھا ہے کہ جب زینب نے ایک مرتبہ دھاڑے مار مار کر گریہ کیا ہے جب زینب زب نہ کر سکی اور جب کس انداز سے گریہ کیا کہ جب دربار میں سید سجاد نے خدبہ دیا اور خدبے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سید سجاد کے سر کو جدہ کر دیا جائے زینب کبرا آگے بڑھی کہ آگر سید سجاد کی جانب نگاہ کرنی ہے تو پہلے میرے سر کو جدہ کرنا ہوگا فیصلہ کیا گیا زینب کے سر کو جدہ کیا جائے اور جب زینب کے سر کو جدہ کرنے کا فیصلہ صادر ہوا فضہ آگے بڑھی اور ایک مرتبہ کہا کہ اگر زینب کے سر کی جانب دگا کرو گے پہلے فضہ کے سر کو جدہ کرنا پڑے گا اور جب فضہ کے سر کو جدہ کرنے کا فیصلہ صادر ہوا ایک مرتبہ فضہ نے مذہبے میں نظروں کو دوڑایا دیکھا کہ حبش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جملہ کہا ہے حبش کے لوگوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا دو سو تلوارے فضہ کے جملے پر نیام سے باہر نکل آئی ایک مرتبہ ثانی زہرہ سے زبنہ ہوا مدینہ کا رکھیا نانا رسول اللہ ایک کنیز کے کہنے پر دو سو تلوارے نیام سے نکل آتی ہے یہ آپ کی نواسی زینب ہے جو پکارتی رہی کوئی بچانے کو نہ آیا جس کے بچانے کیلئے کوئی نہ آیا عزیز و قافلہ واپس آیا مجھے نہیں معلوم زندان شام کو زینب قبرہ نے کیسے چھوڑا کچھ مسائب انشاءاللہ کل بھیان کروں گا مجھے نہیں معلوم زندان شام کو زینب نے کیسے چھوڑا لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جب زندان شام کو چھوڑ کر زینب قبرہ نکل رہی تھی شام کی عورتوں کو بلایا تھا اور ایک جملہ کہا تھا دیکھو ایک امانت تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں میں واپس آنے والی ہوں یہ وہ بچی ہے جسے تاریخی سے ڈل لگتا ہے جسے اکیلے پن سے ڈل لگتا ہے جب کبھی آنا اس کی قبر پر شمع جلا کے چلے جانا جب کبھی آنا اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لینا اور ایک مرتبہ قبر سکینہ پر کہا اے سکینہ تیری پھپی جا تو رہی ہے لیکن واپس ضرور آئے گی واپس ضرور آئے گی یہاں تک کہ کافلہ کربلا پہنچا قبر حسین پر فریاد کی کافلہ مدینہ پہنچا اور وہ وقت بھی آیا ایک سال گزر گیا اور کئی ماہ گزر گئے اس کے بعد سید سجاد سے کہا ہے سید سجاد میرا مدینہ میں رہنے کا دل نہیں کرتا ذرا مجھے شام واپس لے کر چلو مجھے شام واپس لے کر چلو شام واپس آ رہے ہیں اور شام میں داخل ہونے والے ہیں اس مقام پر سید سجاد نے خیموں کو لگایا رات کی تاریخی آ گئی ہے کہا پھپی اممہ اب خیموں کو لگانا پڑے گا ابھی دربار بہت دور ہے قبر سکینہ بہت دور ہے اس علاقے میں آئے ہیں کہ جہاں پر جب یزیدی فوج لے کر گئی تھی تو جہاں پر روکا تھا وہی زینبیہ کا علاقہ کہ جہاں پر سیدہ زینب کی قبر متحر موجود ہے کہا پھپی اممہ یہاں پر خیمیں لگیں گے خیمیں لگا دیئے کچھ دیر گزری سید سجاد کو بلا کر کہا سید سجاد یہ جگہ جانی پہچانی لگتی ہے یہاں پر کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ یہ فاطمہ ظہرہ ہے جو گریہ کر رہی ہے جگہ کیوں نہ جانی پہچانی ہو یہی پر ہمیں روکا گیا تھا یہی پر قریب باغ میں شہدہ کے سروں کو ارے درختوں سے لٹکایا گیا تھا جب یہ سنا ایک مرتبہ کہا سید سجاد مدد ذرا اس باغ میں لے کر جاؤ سید سجاد اپنی فبی کو لے کر باغ میں جاتے ہیں اور ایک مرتبہ زینب کو پورا کا پورا معاملہ یاد آتا ہے کہ کون سا درخت تھا کہ جس کے تنوں سے جس کی شاخوں سے درخت تھا کہ کس کے ساتھ اور محمد کے سروں کو لٹکایا گیا تھا زینب ماتن کرتی جاتی ہے روتی جاتی ہے یہاں تک کہ درمیان میں ایک ایسا درخت آیا کہ جو خون کے آنسوں رو رہا تھا یاد آیا یہی وہ درخت تھا کہ جہاں پر میرے ماجائے حسین کے سر کو باندھا گیا تھا اب زینب سے برداشت نہ ہوا کلیجہ پھٹا زینب گریہ کرنے لگی یہاں تک کہ گری اور اب جو سید سجاد نے آ کر نفس کو دیکھا ایک جملہ کہا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون علی کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہوئی سید سجاد نے کفن و دفن کا انتظام کیا مستورات نے یقیناً ماتن کیا ہوگا میں ہاتھ جوڑ کر اس کروں گا اے ثانی زہراہ آپ کربلاہ میں موجود تھی ارے آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی آپ کے غسط و کفن کا انتظام تو ہو گیا سید سجاد موجود تھے مستورات موجود تھی لیکن آپ نے خود کربلا میں دیکھا تھا آپ کا ماجہ آیا تین دن تک بے گورو کفن پڑا رہا کسی نے غسل نہ دیا کسی نے کفن نہ دیا وارث موجود تھا ہاتھوں میں ہت کریا تھی پاہوں میں بیڑیا گلے میں ماتہ میں حسین سے پہلے ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ مرہوم سید اب الحسن ابن مرہوم والد سید فضل حسین اور حاضرین محفل کے تمام مرہومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ماتہ میں حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللہ دین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیاء منہم والانوات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انکا علا کل شیئ قدیر ورحمتک یا ارحم الرحیمین ماتم حسین